وڈا بندہ سمجھانا ہے بچے نو تجڑے نہیں سمجھ دینا آج تک نہیں سمجھے چٹیاں داریوں ہو کے میں عمر چھوٹا سہی لیکن میں دس رہاں کہ سمجھ جاؤ علیوی سمجھ جاؤ تجھ کو کیا معلوم نو چھوٹا تیری محلو سوچ تجھ کو کیا معلوم تو چھوٹا تیری محلو تو سوچ پوچھ امت کے پذلوں سے مقام آئیشہ پوچھ امت کے پذلوں حضرت صدیق اکبر کی سابنا دی خیر البراء سید الولین والمرسلین کی محبوبہ بیوی ہے حضرت سیدہ کائنات سیدہ پوچھ امت کے پذلوں سے مقام آئیشہ کوئی اوچھاوار مقجر آئیشہ کی ذات پر آئیشہ کی ذات پر ورنہ قدرت تجھ سے لے گی نقام آئیشہ ورنہ قدرت تجھ سے لے گی بات زبان بند کر سیدہ آئیشہ جی کستاخی تو زبان بند کر اے میں اللہ دا خضلے میں میرے پیوٹ آدھے اسی کالدے بڑے بڑھائے چالی سید نہیں آئے اسی امام حسن تک سادہ نصب ثابت ہے اے بیت کاروچ میں آجز جمعہ پیدا ہویا اس خاندان دا میں آخری آم میں آخری آم جمعہ میں آم تے تومی کدے جمب ہے تیرا دعوی ہے تے پھر ما دا مقام بے کہ تیری ماں وے آئیشہ تیری ماں وے امت دی ماں وے امہات المومنین ماں ہیں امت کی نصوص قط یا قرآن سے ثابت ہے تو اگر کوئی ان کا گستاخ ہے تو وہ ماں کا گستاخ ہے اور صرف ماں کا نہیں تمہیں اپنی ماں کا احترام ہے اور جو پوری امت کی ماں ہے اور پھر وہ محبوبہ سید القونین کی محبوبِ خدا کی محبوبہ زوجہ زوجہِ مقرمہ متہارہ مقدسہ سمجھائی؟ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ورنہ قدرت تجھ سے لے گئی انتقامِ آئیشہ آئیشہ کا مقام بہت ہو جائے ہیں ساری ازواج کا موقع ہے حضرت خدیجت القبرہ کا مقام ہے جس نے سیدہ فاطمہ تو زہرہ جیسی بیٹی کو جنم دیا بڑا مقام ہے لیکن آئیشہ کا مقام بھی ہے تو میں جو ان کے متعلق کوئی ایسی بات کہاں بھی کوئی بڑا پڑے سے پڑا لکھا آدمی بھی کرتا ہے علامہ وقت ہے خود کو مجتحد وقت سمجھتا ہے وہ میرے نزدیک اجھل الجاہلین ہے اجھل الجاہلین اجھل الناس ہے آمک انسان ہے جو سیدہ آئیشہ تو صدیقہ کے عزت اور احترام کا منکر ہے مل نہیں سکتا خدا مل نہیں سکتا خدا جو سیدہ آئیشہ اور مل نہیں سکتے نبی بے احترام آئیشہ cuts way مل نہیں سکتے نبی بے احترام آئیشہ بے احترام آئیشہ بے احترام آئیشہ ہاں بے احترام آئیشہ تُو اگر تو اگر ماں کا رہا خسدہ توبہ کر ابھی تو اگر ماں کا رہا خسدہ توبہ کر ابھی ہے کلا تیرے دار و سلاح میں آئیشہ اوہ مارا اوہ چبلہ اوہ چبلہ احسان ابو آج بھی کھتا تیرے رب ہے کلا تیرے دار و سلاح میں میری آواز کملی والا اور سیدہ آئیشہ اے کلا تیرے دار السلامِ آئیشہ آنا جائے تُو زہرہ نا المعبدہ دعویٰ کر دیں اے میں بھی آکھیں نا یا زہرہ میرے کلام سنے لیں نہ ہونا اوہ بندہ بول رہا ہے آئیشہ تے اوہ بول رہا ہے مزا آیا ہے عقیدہ مزا آیا ہے کہ نہیں بولا تو صحیح نہیں گنگیا ہوگی تیر چنگی لگتی اعتماع چنگی نہیں لگتی بیٹینا عقیدہ پہ مالا نفر لَا حَلَ وَلَا قُوَّتَ اِلَّا بِاللَّا میں عرض کر رہا کہ نہیں کہ فاطمہ تو زہرہ تھا تو دم پر دے عزت کر دے نا لے دے فاطمہ دے بیٹیاں دے کردار اور عمل دے تو تعریف کر دے میں بھی تعریف کر دا ساری دنیا تعریف کر دی کوئی بڑا بدنصیب ہوں تھی جو تعریف نہ کر سی سمجھ آئی وہ بڑا بدنصیب ہے لیکن وہ بھی بدنصیب ہے جڑا سیدہ آشادہ نا نہیں سن سکتا وہ بھی بڑا بدنصیب آنا جائے سن کے زہرہ کی طبیعت پر منا آنا جائے سن کے زہرہ کی طبیعت پر منا لیجیو مطبع لہجے میں نام آئیشہ لیجیو مطبع دیئے نا فاطمہ دہرہ دیئے باشا دی اوہ تیگے سمجھے مادی بیسی کرے تھے پھر تیتا انہوں نہیں کھلوڑ دیو لگی کل پر سرات پر ہے یہی فاطمہ پر سہرہ ہوئے گی جتا انہوں روک لیا اببا جی اے میرے ماں تا گستاخ ہے انہوں نہیں جانے دینا کی کیسے کھلوڑا ہے فاطمہ نہ محبت کر پر فاطمہ تا انتقام بھی تقل ہے فاطمہ عدب والی بیٹی ہے احترام جاننے والی ہے ماں دا پڑیاں دا احترام کرنے والی ہے ہوشکر